موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے نیوز آپ کی بلند آباز علیگر مسلم یونیورسٹی میں ایک بار پھر مانپتہ کو شرمشار کرنے والے ماملے نے یونیورسٹی کو بیوادوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے ایمیو کی مسجد میں نماز پڑھانے والے مولانا نے نو سال کی نوالک بچی کو اپنی حبش کا شکار بنانے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جارہا ہے مولانا محمد افجل نوالک کو گھر پر قرآن اور اردو پڑھانے جاتا تھا مولانا نے محسوم کو دریا دھمکا کر اس کے ساتھ دسخرم کیا جب گھٹنا کی جانکاری پرجنوں کو ہوئی تو پیرد بچی کی مانت تحصیل دبس میں شکایت درج کر آئی شکایت کے بعد پولیس نے ماملے کو گمبیر تھا سے لیتے ہوئے آروپی مولوی کے خلاف ماملہ درج کر کاروائی شروع کی ہے اور آروپی مولوی کو گرفتار کر لیا ہے ماملے میں سس پی آکاس کلہلی نے بتایا کہ ایمیو میں موجین کے پت پر تینات مولوی دورہ نو سال کی نوالک کے ساتھ دریا دھمکا کر تشکرم کے ماملے میں ماملہ درج کر آروپی کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے یہ دیکھئے ابھی ابھی کل جن سنوائی کر رہے تھے تو اس داران ایک پرکرن سامنے آیا تھا جس میں ایک مہلہ آئی تھی اس کے دورہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے ایک موجین جو ہوتے ہیں وہ ان کے گھر پہ جو ہے قرآن اور اردو پڑھانے کے لیے رکھایا تھا اپنی نو ورشیاں بیٹی کے لیے تو اس کے دورہ جو ہے اس کی بیٹی کو دھرا دھمکا کر کے اس کے ساتھ گلت حرکت اور ہیرسمنٹ کیا گیا تھا اسی پہ مقدمہ پنجکرت کر آیا گیا مہلہ تھانے کے اندر اور دھارہ 376-506 اور تین بٹا چار پاسکو ایکٹ کے تحت میں مقدمہ پنجکرت ہوا ہے اور اسی میں جو ہے اس کی محمد احمد جو نام ہے اس کی گرفتاری کی گئی ہے اور اس کو جیل بیچے گیا سر کہاں نواز پڑھاتے تھے یہ مہجن تھے ایمیو ایمیو کے اندر جو ہے مہجن کے پد پہ تھے نواز پڑھاتے تھے یہ مہجن کے پد پہ تھے اور ایمیو کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سنی ڈینیفیت ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ڈیلی ویج کے پہ بھی جو ہے نکت ہو رکھے تھے ہاں اس میں جو ہے پولیس میں پرشستی پتر جو ہے ایسے چو میلہ تھانے کو دیا جا رہا ہے کہ اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر مقدمہ در جونے کے اندر جرفتاری کیا